الحمدللہ وکفا وسلامنا علی عبادہ الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَا يَنْفَهُ الْنَاسِ فَيَمْقُسُ فِي الْأَرْضِ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النسیحہ سبحان رب تربل عزت اما یسفون وسلامنا علم المسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم نبی رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی امت سے اخلاق عظیم غزت دیا ایسے اخلاق سکھائے انسانیت نے سر پہلے ایسے اخلاق نہ دیکھتے شاعر نے کہا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے چکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ آئے جب تو عظبت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو انسان کو خرشتوں کے سلام آئے انسانیت کو اللہ نے وہ بننگی عطا فرمائی کہ خرشتوں کے سلام آتے تو انہیں بری سامنے دو لبوں میں بات سمیٹھ کی الدین النصیحہ دین سراسر خیرخاہی ہے خیرخاہی کا نام دین ہے جو بندہ خیرخاہ ہے وہ دیندار ہے جو بندہ بندخاہ ہے وہ بے دین انسان ہے دینداری اور خیرخاہی آپس میں لازم و ملزوم ہیں جڑے ہوئے ہیں چنانچہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں ہر ایک میں آپ کو خیرخاہی نظر آئے گی چنانچہ ایک صاحبی نے گھوڑا خریدہ تین ہزار ریال کا گھر لے کے آئے تو گھر بانا کو بہت پسند آیا مہینہ نے کہا یار تو یہ اچھی دین مل گئی ہے لگتا تو یہ چار ہزار کا ہے تو یہ تین میں مل گیا اب انہوں نے جب یہ بات سنی تو اگلا دن ایک اور ہزار ریال لے کر گھوڑے کے مالک کے پاس گئے پھر میں نے تین ہزار میں خریدا مگر تمہاری چیز کی ویلیو زیادہ تھی میں تمہاری ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا ایک ہزار دینار اور لے لیے چند دن بعد خاندان میں کوئی دعوت تھی تو خاندان کے لوگ بھی آئے وہ گھڑوں کے ماہر تھے انہوں نے کہا اربی نسل کا گھوڑا ہے اور اتنا تیر بھاگنے والا اور اتنا چار کو چوبند تو یہ تو پانچ ہزار کبھی شستہ سا تمہیں تو جھار کا مل گیا تو بڑا شستہ ملا اگلے دن وہ ایک ہزار دیال اور لے کر گئے اور گھڑے کو مالک کے دیکھا رہے چند دن بعد علاقے میں گھوڑ دور کا مقابلہ تھا اللہ کی شان کے صحابی کا یہ گھوڑا فستہ آگیا چنبین بن گیا ہر بندے میں دیکھا تو کہا کہ یہاں بڑی اچھی دیل مل گئی چار ہزار کا تم نے خریدا اور یہ تو اگر پانچ ہزار کا بھی ملتا تو کم تھا اب وہ صحابی ایک اور ہزار دینار لے کر گئے اور گھڑے کو مالک کے دیا مالک نے کہا بھی میں نے بیچ لیا چار ہزار کا پس کافی ہے نہیں بھئی آپ کو آپ کی چیز کی ویلیو کا پتہ نہیں تھا اگر آپ کو صحیح ویلیو کا پتہ ہوتا تو آپ زیادہ قیمت میں بیچ لے میں آپ کو نقصان نہیں کرنا چاہتا ایک ہزار دینار اور لے دی ان کو ایک ہزار دینار اور دیکھے آئے آپ نے کبھی ایسا دہا تو اور ایسا دکان جا دکھا اللہ اکبر کبیرہ آئی تو لینے والے کا دل چاہتا ہے کہ میں چوری کر کے ہی لے جاؤں مال اور دینے والے کا دل چاہتا ہے کہ پیسے بھٹورنے اٹھیے میں مگر ہمارے اقابل کے زمانے میں معاملات عجیب تھے کتاب میں واقع لکھا ہے کہ حضرت اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے زمین بیچی اور دوسرے نے خرید دی جس نے زمین خرید دی اس نے سوچا میں گہرہ حل کلاتا ہوں تاکہ میری خسن اچھی ہو اس نے گہرہ حل کلایا تو اندر سے ایک بکسہ نکلا جس میں سونے چاندی کے زیغراف تھے اب وہ سوچنے بیٹھ رہا میں نے تو زمین خرید دی تھی اس کی وجہ یہ تو تھوڑی چیئے ہیں اور یہ خزانہ تو بڑا قیمتی ہے یہ میرا نائل یہ اس کا ہے جس نے زمین بیچی چنانچہ وہ بکسہ لے کے زمین بیچنے والے لینڈلورڈ کے بعد زمین بیچنے والے لینڈلورڈ کے پاس کن کیا بھئی آپ کی زمین میں سے یہ خزانہ نکلا ہے آپ لے لو اس نے کہا جب میں نے زمین بیچ لی کہ زمین سے نکلنے والا ہر فائدہ اب دہار ہے میرا نہیں ہے میرا تعلق ختم ہو گیا اب میرا خزانہ نہیں آپ کا خزانہ ہے دونوں میں آپ اسے محس ہو گئے فیصلہ کون کرے عدالت کی زفر جو کیا تو قاضی صاحب کے پاس مقدمہ آیا ایک منہ کہتا ہے جی کہ یہ خزانہ میرا نہیں اس کا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی میرا نہیں اس کا ہے فیصلہ کرے قاضی بھی ہے نا کہ اس کا فیصلہ کیا کیا جائے انہوں نے دونوں سے بات سنی اور پھر کہا کہ میں اس پر جیجمنٹ نہیں دیتا رائے دے سکتا ہوں مشرع دے سکتا ہوں میرا مشرع یہ ہے کہ ایک کے گھر میں بیٹی جوان ہے اور ایک کے گھر میں بیٹا جوان ہے آپ دونوں ان بچوں کا آپس میں نکاح کر دیں اور ان بچوں کو جہیز میں یہ خزانہ دے لیے جائے تاکہ دونوں سائیڈیں مطمئن ہو جائیں ایک وقت تھا ہماری عزالتوں کے مقدموں کے یہ فیصلے ہوتے تھے ہم اتنے کیوں سے کے خیر خواہ ہوتے تھے اور آج کے مقدمے اللہ توبہ میں اپنے حق کی خاطر خون کو آخری کترہ بہا دوں گا ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں پتہ نہیں کسی اور کا معاشرہ ہے ایسی افراد تفریم مچی ہوئی ہے ہر بندے کو اپنا فائدہ چاہیے دوسرے کی خیر خواہی تو طبیعتوں میں ہے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بدخواہی گھروں میں دیکھیں ساس بہو کے ساتھ بدخواہی کرتی ہے بہو اپنے سسرال والوں کے ساتھ بدخواہی کرتی ہے حتیٰ کہ بی بی خامد کے ساتھ بدخواہی کرتی ہے اور خامد کے بی بی کے ساتھ بدخواہی کرتی ہے دو بھائی ایک دھر میں رہنے والے سبے ایک دوسرے کے ساتھ بدخواہی کرتے ہیں دو پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ بدخواہی کرنے والے ایک ہی مسجد انوال پڑھنے والے جماعت کی محنت میں دونوں لگے ہوئے ادھر بھی داڑی ادھر بھی داڑی اور ایک روسے کے بدخواہی یہ بھی اسی پیر کا مرید یہ بھی اسی پیر کا مرید اور ایک روسے کے ساتھ بدخواہی دین کہاں چلا گیا ہے اس کو دین نہیں کہتے نبی عسیٰم نے اشارت کرمایا دین تو سر خیرخواہی ہے جو دیندار بندہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کا خیرخواہ ہوتا ہے ہر کسی کی خیرخواہی اس کی نیت اچھی ہوتی ہے خیرخواہی سوچتا ہے بروں کے ساتھ بھی اچھا سر اٹھتا ہے میں نے اسرائیل کی ایک عورت تھی یہ بدکار تھی اس نے ایک پیاسے کٹے کو پانے پلایا تھا بخاری شریف کی ہدایت ہے اس کٹے کو پانی پلانے پر اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیا اگر ایک کٹے کے ساتھ خیرخواہی کریں تو ساری زندگی کے قبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے کسی بندے کے ساتھ خیرخواہی کریں گے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے اللہ کتنے راضی ہوں گے اس لیے آج ہمیں یہ دلوں میں سوچ لینا چاہئے آج کے بعد ہم ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی کریں گے قرآن و عید میں سورت کا نام ہے النمل نمل کہتے ہیں چیوٹی کو پڑھنے والا حیران ہوتا ہے اللہ یہ تیری مقدس کتاب ہے اور اس کتاب بھی چیوٹی کے نام پہ سورت کا نام اور اس سورت میں چیوٹی کا واقعہ بھی لکھا ہے چیوٹی کا واقعہ کیا ہے کہ سلمان نے اسلام وقت رسول کے ساتھ جا رہے تھے کچھ چیوٹی کا راستہ چل کر رہی تھی ان میں سے ایک چیوٹی نے دوسروں کے نسبت جلدی ترسیم کر لیا کہ لشکر آ رہا ہے تو اس نے اعلان کی یا ایتہن ناملد خلو مساکرہ اے چیوٹیو تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور تمہیں پانک نیچے مسل کے چلا جائے اب اس جو چیوٹی نے خیرخواہی کی اور اعلان کیا اللہ کو یہ اعلان پسند آیا اور اللہ نے اس کی اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا اور صورت کا نام بھی چیوٹی کا نام پر رکھ دیا سوچنے کی بات ہے ایک چیوٹی خیرخواہی کرتی ہے دوسری چیوٹیوں کی اللہ اس واقعے کو قرآن میں درد کر رہے ہیں ایک انسان دوسرے انسان کی خیرخواہی کرے گا اللہ کو کتنی خوشی ہو اس لیے فرمایا کہ جو دوسروں کی خیرخواہی کرتا ہے اللہ اس کے قدم زمین میں جمع دیتے ہیں قدم تو زمین میں تب جمتے ہیں جب مال بھی ہو اور لوگوں کے اندر محبت بھی ہو جس پندے کے پلے کچھ نہ اس کے کیا قدم جمع دیتے ہیں تو جو بین دوسروں کی خیرخواہی کرتا ہے اللہ اس کے قدم زمین میں جمع دیتے ہیں خیرخواہ انسان کے ساتھ اللہ خیرخواہی کرتا ہے کر بھلا ہو بھلا ہنت بھلے کا بھلا جو دوسرے کا بھلا کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھلا کریں یہ خیرخواہی مسلمانوں میں تو سو فیصد ہو نہیں چاہیے کئی مرتبہ اچھی طبیعت کی وجہ سے کافروں میں بھی خیرخواہی ہوتی ہے ان میں بھی اچھی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں اگر کہ بے ایمان ہوتے ہیں مگر بہتیت ایک انسان ان کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں اچھی عادات ہوتے ہیں تو ایک امریکان عورت کا واقعہ اگر سن دیجئے وہ کمیٹی کی چیئرمین تھی میرسل کمیٹی کی چیئرمین بڑی پوچٹ رہی تھی بڑی آفیسر تھی بڑی اچھی طرح ہاتھی ہوتی جب اس کی ٹائرمنٹ ہوئی تو اس کو بیریفٹس ملے جوب کے پانچ لاکھ ڈالر وہ اس کے کاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے بڑا دھر تھا وہ اپنے خامن کے ساتھ مجھے کے زندگی گزار رہی تھی اللہ کی شان دیکھتے کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ میں اس کا خامنٹ خوت ہو گیا اب یہ عورت اکھیلی اپنے دھر میں رہ رہی جائے اس کو دوسرے شہن کے کام پڑھا تو یہ اپنی گاڑی نکال کے پہلی کے میں کام کر کے آتی ہوں جب کام کر کے واپس آ رہی تھی نا تو موٹر رہ کے اوپر اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اس نے گاڑی ایک طرف لگا لی باہر نکل کے دیکھا تو ٹائر فلیٹر چکا تھا اب اس کو بدلنا تھا لیکن بڑی گاڑی تھی فور بائی فور اس کے ٹائر بھاری ہوتے ہیں یہ بیجاری عورت تھی اتنی طاقت نہیں کہ اکیل ہی بدل سکے تو اس کو ہیلپ چاہیے یہ سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی کہ کوئی گاڑی کو روکے اور میری ہیلپ کرے تاکہ میں ٹائر بدلنا دن کے گیارہ رجے کا وقت تھا کوئی گاڑی روکنے کو تجار نہیں تھا حد بندہ اپنے کام میں آفیس کی وجہ سے جا رہا تھا ایک گھنٹہ اس کو دھوک میں انتظار کرنا پڑا اب ایک گھنٹہ دھوک پہ انتظار کرنے کے جیسے پسینے میں بھی گئی حالت بری پسینے کی وجہ سے اور یہ پریشان کھڑی ہے کہ جگہ بھی ایسی ہے کہ میں پولیس کو کال بھی نہیں کر سکتی وہ سیلپن کا دمانہ نہیں تھا تو میں کیا کروں خیر اتنے جوان رڑکے میں گاڑی روکی اس سے پوچھا کیوں کھڑی ہیں انہوں نے کہا مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے اور میں یہاں پر انتظار میں ہوں اس نے گاڑی روکی بہر نکل کے آکھے اس نے گاڑی کا ٹائر دیکھا اس عورت کو دیکھا تو عورت تو پسینے میں سر سے لے پوہوں تک ڈبنی لیتی اس نے سکھا کہ آپ ایک گھنٹہ دھوک میں کھڑی رہی ہیں اور پسینے سے حالت بری ہو گئی ہے آپ ایسا کریں کہ میری گاڑی میں ایسی چل رہا ہے آپ اگری سیٹ پر جا کر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو کچھ تھنڈی ہوا ملے اور طبیعت ٹھیک ہو اور میں ٹائر اکیلا بدل لیتا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے کسی ہیلپ کی میں نوجوان ہوں مر جو کر لوں گا لڑکے نے ٹائر بدلنا شروع کر دیا اور عورت اس کی داری پر جا کر بیٹھ گئی اب وہ فرنسیٹ پر بیٹھیں جب یہ لیکن سے کچھ تھنڈی ہوا لگیں تو اکل ٹھکانے آئی کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی سملی تو اس نے دل میں سوچا اچھا دنیا میں ایسے اچھے نوجوان بھی ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کی مدد کرتے ہیں اگر اس نے مدد کی ہے تو میں اس کو گفت کیوں نہ کوئی دے جائیں اور میرے لئے چار پانچ سوڈ ڈالر دینے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے اکاؤنٹ میں تو پانچ لاکھ ڈالر موجود ہیں اور میں اکیلی ہوں چنانچہ اس نے ایک لپاکے میں پانچ سوڈ ڈالر دالے اور جب لڑک نے آکے بتایا لائے کہ داڑی کا ٹائر میں نے چیل کر دیا ہے تو اس نے وہ پانچ سوڈ ڈالر لڑکے کو دیا اور اس نے پوچھا یہ مجھے کیوں دے رہی ہیں اس نے کہا پھر آپ نے میری ہلپ کی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے بدلے آپ کو گفت میں اس لڑکے نے جواب دیا یہ میری زندگی کا مقصد ہے میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں اور جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں مجھے بڑے خوشی ملتی ہے یہ روحانی خوشی میں تجھے کافی ہے اتنے پیسے نہیں لیے اور چلا گیا اب یہ عورت واپس اپنے گھر کی طرف چلی تو یہ سوچ رہی تھی کہ اچھا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو زندگی گزارتے ہیں دوسروں کو ہیلپ کرنے کے لیے تو اب میری زندگی تو ریٹائرمنٹ لائف ہے میں کیوں نے اس کو زندگی کا مقصد بنا دوں میں بھی یہی تو ہوں کہ it is objective of my life to help others when I help someone I feel happy اب یہ سکرہ اس سے دماؤں میں بھوم رہا ہے اور وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے ایک جگہ پر اسے فیل ہوا کہ بہت بھوک لگی ہے اس نے کوئی بات نہیں آگے مکڈونال آ رہا ہے میں گاڑی روک کرنا پیلے کھانا کھاؤں گی اور پھر آگے چلی جاؤں گی اس نے گاڑی روکی اور آرڈر دیا جو ویٹرس کی نا گھڑکی وہ یم تھی اس کے لیے کھانا لے کے آئی اور لگ رہی تھی کہ وہ پیگننٹ ہے اور ملکل آٹھوہ نو مہینہ اس کا قریب ہے کیونکہ وہاں کے وقتیں بہت فٹ لباس پہنتی ہیں تو جسم سے اندازہ لگ رہا تھا کہ ولادت میں زیادہ دیر نہیں ہے اب اس گوڑی عورت نے جانا لڑکی کو دیکھا تو اس نے دل میں سوچا اس لڑکی کو تو اس حالت میں ریسٹ کرنا چاہیے بھر میں ہونا چاہیے چھٹی کرنی چاہیے اور یہ اس حال میں کھانے اٹھاؤ تھا کہ لا رہی ہے اور لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہے اور چل کر رہی ہے اور ریسٹ نہیں کر رہی اس کو مطلب کہ یہ غریب لڑکی ہے تو کیوں نہ میں اس سے پوچھوں کہ اس کا کیا حال ہے اب اس عورت نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارا بیبی ہونے والا ہے تم ریسٹو نہیں کرتی اس نے کہا دل تمہیں رکھا ہوتا ہے کہ میں ریسٹو نہیں لیکن میرے خامن کی جاؤب کی تنخواہ اتنی اچھی نہیں ہے تو ہم دونوں نے مشرق کیا کچھ پیسے وہ ڈالے گا کچھ پیسے میں ڈالوں گی اور ہم بیبی کی ولادت کے لیے ڈیلیوری کے لیے ہسپیٹل کو پیسر رہیں گے اور یہاں پہ ہفیٹل تو بہت مہنگے ہیں تو اس لیے مجھے جاب کرنے پڑھ رہی ہے اس نے پوچھا کہ ڈیلیوری کے لیے کیس کی پکٹی فیسر دیں پڑھ دی ہے اس نے کہا دیکھ دس ہزار ڈالر دیں پڑھ دی ہے اس کے بعد وہ اس کے لیے پیپشی لینے چلی گئے اب یہ بڑھ جار سوچنے لگی کہ دس ہزار ڈالر جمع کرنے کی خاطر اس کا خامل بھی کام کر رہا ہے اور یہ بھی کام کر رہی ہے اور میرے لیے دس ہزار ڈالر دینا تو کوئی مسئلہ ہی ہے میں اگر اس کو گفت کر بھی لوں تو میرا راکان کھلنا ہی نہیں ہے اس نے ایک چیک لکھا اور اس کو لفافے میں ڈال دیا جب لڑکی واپس آئی تو اس نے اس کو نہ ٹپ کے طور پر وہ چیک دے دیا اس کو کہا کہ یہ لفاف ہے تم نے یہاں نہیں کھولنا تم نے گھر جا کے کھولنا اس نے کہا بہت اچھا اس نے اپنی جیب میں ڈال دیا اب یہ نوجوان لڑکی جب اپنے گھر گئی تو اس کا خامل دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا آفیس کے کام کے لیے وہ واپس آ چکا تھا اس نے اور اس کے خامل نے ملکہ کھانا کھایا کھانے کے دوران دونوں ایک روسے سے بات کرنے لگے کہ ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہے اگر پیسے ہوں تو ہم پہلے جمع کروا دیں کہا کہ ہمیں ٹائم مل جائے ڈاکٹر کا تو بیلی نے کہا ہاں میرے پاس کہ پیسے جمع ہونے سے وہ تو ہو چکے ہیں اور ہاں آلی مجھے ایک عورت کے پچھت میں پیسے دیئے ہیں میں نے دیکھا نہیں اس نے کہا کہا گھر جا کے لفافہ کھولنا تو خان نے کہا چھلے آلی فافہ وہ لڑکی دیئی اور اپنے پینٹ کی جیو سے لفافہ نکال کے لائے اب اس نوجوان لڑکی نے جو لفافہ کھولا اس کے اندر دس ہزار ڈالر کے چیک لکھا ہوا ہے اور ساتھ ایک چٹ لکھی ہوئی ہے اور چٹ پر لکھا ہوا ہے اور یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس عورت کے کائر پر چینج کیا تھا لڑکے نے اس عورت کے کائر پر چینج کیا اللہ کی رضا کے لئے اور عورت نے اس کی بیوی کو گفت کیا اللہ کے لئے جس نے اس کا بھلا کیا تھا اللہ نے اس کا بھلا کروا دیا جو دوسروں کے ساتھ بھلا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھلا کرتا ہے یہ پکی بات ہے آپ کر کے دیکھوئی دیئے ہمیشہ آپ اس کو سچ پائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہوئے خیر خواہی کی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف کرنا امام اعظم کو علی فرحمت اللہ علیہ قبرے کی دکان کرتے تھے عام طور پر مہرک وقت بند کرتے تھے جوانی میں ایک دن زہن کے بعد دکان بند کر کے آ رہے ہیں کسی کے کا نومان آج دکان جلدی کے بند کر دی کہنے لگے یار آسمان پہ آج بادل ہیں اس دمانے میں ویجی جید ہوتی نہیں تھی اطلاق چلتے تھے تو ویجیبیلیٹی اچھی نہیں ہے میں نے دکان بند کر دی کہ کوئی گاہت کم قیمت کپڑے کو زیادہ قیمت کا سمجھ کے دھوکے سے نہ خرید پائے میں دکان ہی بند کر دیتا ہوں میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تو ویجیبیلیٹی کم ہونے پر کپڑے گالا دکان بند کر دیتا تھا کہ گاہت پر دھوکہ نہ لگے ایک وقت تھا کہ ہمارے اندر گوسروں کی خیر خواہی اتنی ہوتی تھی ہمارے علاقے میں بزر گزرے ہیں بہو سلطان ان کے پنجابی زبان میں بڑے اشعار ہیں کچھ اشعار میں آپ کو سناوں گا اور اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا فرماتے ہیں یہ ناتے ہیں دھوتے ہیں رب ملدہ تے ملدہ کمیاں مچھیانوں اگر نہانے دھونے سے رب ملا کرتا تو مچھیوں کو اور کچھوں سے رب مل چکا ہوتا وہ تو ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو کچھے اور مچھیوں کو رب مل جاتا وہ تو ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدہ تے ملدہ کال کڑیشی ایک کالا سا پرندہ ہوتا ہے رات کو وہ ساری رات آوال نگال کر رہتا ہے اس کو کال کڑیشی کہتے ہیں تو کہتے ہیں اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو اس پرندے کو رب مل جاتا وہ تو پوئی رات ہی ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کا یہ سرم منایا رب ملدہ تے ملدہ بھیڑنا سسین ایک شیف ہے اس کو سسی کی بھیڑ کہتے ہیں اس کے پورے جسم پہ لنبے لنبے بال ہوتے ہیں اور سر کے اوپر بال پہ چھوٹے ہوتے ہیں یعنی اس کے سر کے بال تو ریسے ہی مڑے ہوئے ہوتے ہیں کترکن وہ کہتے ہیں اگر سر ملانے سے رب ملتا تو اس بھیڑ کو رب مل جاتا ہے اس کا تو سر مڑا ہی رہتا ہے یہ جتیاں ستیاں رہو ملدہ تو ملدہ دامنا تسین اور اگر خاص دامنی کی زندگی گزارن سے رب ملتا تو جو امپورٹنٹ بھل ہوتے ہیں ان کو رب مل جاتا ہے وہ تو اپنی کی بھیڑ کے خرید ہی نہیں جاتے ہیں نہانے دونے سے رب ملتا تو کچھے مچھلی کو مل جاتا ہے ذکر سے رب ملتا تو اس پرندے کو مل جاتا ہے اگر سر مڑانے سے رب ملتا تو خلاں بھیڑ کو رب مل جاتا ہے اور اگر پاکدامنی کی زندگی گزارنے سے رب ملتا تو خلاں بین کو مل جاتا کہ وہ بین خرصی ہے آخیر پہ آخر کہتے ہیں رب ملدہ ترمیلدہ نیتا اچھی ہیں رب اگر ملتا ہے تو اچھی نیت والوں کو مل جاتا ہے جو ملدہ بھی نیک نیت ہوگا اچھی نیت والا ہوگا اسی کو رب ملے گا اور جو بد نیت اور برسا بندہ ہوگا اس کو کوئی رب نہیں مل سکتا اللہ تعالیٰ نے نیک نیتی کی زندگی گزارنے کی کوئی قطاع فرمائے ہمارے اقادر دروں کے ساتھ اچھا صلوک کرتے تھے اچھوں کے ساتھ تو سب ہی اچھا کرتے ہیں یہ تو سی جارت کی بات ہے شریعت کہتی ہے نہیں دنوں کے ساتھ اچھا کرو نبی سامنے شاہد سکھنایا فِلْمَنْ فَتَحَتَ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ وہ توڑنا چاہتے تو اس سے جوڑ وَعْفُ عَنْ مَنْ ظَلَمَتَ جو تیرے اوپر ظلم کہے تو اسے معاف کر دے وَعَحْسِمْ مَنْ عَسَاءَ إِلَيْا اور جو تیرے ساتھ بُرا صلوب کرے تو اس کے ساتھ اچھا صلوب کر یہ نبی سامنے کی تعلیمات ہیں بُرے کے ساتھ اچھا کرے تعلق توڑنے والے کے ساتھ ہم تعلق کو جوڑیں یہ ہم پر ظلم کرے ہم اس کو معاف کر دے یہ ہے دین اس کو کہتے ہیں الدین النسیحہ دین سراسر خیر خواہی ہے امام آدم وَلی فرامت اللہ علیہ قیقہ ایک مخالق تھا ایک مطلب آپ کو زاؤں جا رہے تھے تو وہ مل گیا اور اس نے بڑی سنانی شروع کر دی آپ ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں امام آدم وَلی فرامت اللہ علیہ قیقہ سنتے رہے اب جب اس نے دیکھا کہ یہ ریکٹ تو کر نہیں رہے تو شیر ہو گیا اور اس نے باتیں کی بہت دکھی باتیں کی عذیت پہنچائی ان کو مگر امام صاحب خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے سنتے رہے حد تک کہ بس کی قریب آگئی تو امام صاحب کھڑے ہو اس نے کہا آپ چل رہے تھے کھڑے کیوں گے امام صاحب نے کہا اس بس کی میں میرے بہت ساری شامل دی رہتے ہیں تمہیں پتہ اگر کسی کو تھوڑی بھی پڑ گئی نا کہ تمہیں ساتھ تمیزی کر رہے ہو تو وہ تک یہ بہت تکلیف پہنچائیں گے تو میں نہیں چاہتا تمہیں تکلیف پہنچائیں گے کھڑا ہو گیا تو انہیں جو کہنا ہے کہ لو میں سن دو گا وہ بڑا ہے نام خیر اس نے اپنے دل کی پوری بڑا سکا لی امام صاحب خموشی زبنتے رہے ایک وقت آیا تو اس نے کہا کہ بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا امام صاحب نے کہا اچھا تم نے مجھے اتنی باتیں کہیں ہیں میرے موں میں وہ جبان ہیں میں تمہیں اس کا جواب دے سکتا ہوں میں تمہیں اس کا جواب نہیں دوں گا اور تمہیں فتح اس بستی میں میرے بہت سارے شامل دیں ہیں اگر میں کسی کو اشارہ کر دوں کہ تمہیں میرے ساتھ بتویجی تھی تو وہ تو تجھے زندگی نہیں چھوڑیں گے مگر میں ہی کسی کو بتاؤں گا اور تمہیں پتہ ہے کہ وقت کا جو بادشاہ ہے وہ میرا بڑا موسکت ہے اگر میں اس کو شکایت لگاؤں تو بادشاہ تمہیں دیل کر دے گا اور تمہیں تھکائی کرائے گا اور تمہیں پتہ کر جائے گا مگر میں بادشاہ کو شکایت بھی نہیں کروں گا اور تم نے میرے اپن اتنے انزامات لگائے ہیں اگر قیامت کے دن میں اللہ کی عدالت میں مطالبہ کروں گا تو تیری نیکیہ مجھے بھی جائیں گے مگر میں قیامت کے دن ان کا مطالبہ بھی نہیں کروں گا اور ایک بات سن لے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے میری مقرد فرما دی تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تو یہ ساتھ لیے وغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا وہ گلتا قدموں میں پڑ گیا حضرت مجھے مانت پر دیجئے میں آپ کو غلط سنگا تھا ہمارے قابل ایسے تھے بروں کے ساتھ اچھائی کرنا یہ ان کا شعبہ ہوتا ہے کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اخلاق دے کہ ہم بروں کے ساتھ اچھائی کرنے والے بند ہیں وآخر تأوانا ان الحمدللہ